اسلام علیکم فنس سب سے اچھا چینل اور ایسا چینل ہے جس میں فیکٹس اور فیڈر سے بات کی جاتی ہے تو یہ چینل بیسے بہت اچھا ہے اور اس میں کافی قام کی چیزیں بہتیں بتائی جاتی ہیں لیکن پچھلے ایک ڈیر سال سے میں نوٹس کر رہا ہوں اور جو جو ویویرس اس بندے کا چینل دیکھتے ہیں انہوں نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ یہ پچھلے ایک ڈیر سال سے پروپیوینڈا بہت زیادہ کر رہا ہے یہ جو ہے سپیٹس کی خبریں میں سیاست کی ملاوات شروع کر دیتا ہے یہ ہر ویڈیو میں سیاسی ٹاچ دیتا ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بندہ جو ہے ایک سپیٹس جرنالسٹ ہے تو اس کو صرف سپیٹس پر ہی بات کرنی چاہیے اس کو سپیٹس اور سیاست کو نیک ساتھ نہیں کرنا چاہیے اچھا یہی ہے کہ یہ اپنے کام سے کام رکھے اس کو کیا ضرورت ہے سیاست میں پرنے کی جو بس ایک جو ہے اپنے آرڈینس کو ایک اچھا کنٹینٹ دے اور یہ کوشش کرے کہ اس کو اپنے آرڈینس بڑھانے چاہیے جو اس طرح جو ہے اپنی سپیٹس کی نیوز میں سیاست کی ملاوٹ کر کے جو اپنی ہیٹرز میں اضافہ کر رہا ہے اور میں آپ کو ہیٹس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ یہ بندہ بھوت غلط کر رہے اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ دیکھیں یہ کہتا ہے کہ شہین افریدی برا ہے اور یہ شاید افریدی برا ہے اس کے علاوہ محسن میں کوئی بھی برا ہے نجم سیٹھی بھی برا ہے اچھا کون کون ہے اس کو اچھا لگتا ہے یا رمیز راجہ یا پھر باب رسم حالانکہ سب کے سامنے ہے کہ شہین افریدی اور بابا رسم کی ایس ایک کیپٹن ملی جلی پرفارمنس ہے یعنی کہ بابا رسم کی بھی اتنی اچھی نہیں ہے شہین افریدی سے اور شہین افریدی کی بھی بدکسمتی ہے کہ وہ کیپٹن کے طور پر صحیح پرفار نہیں کر سکا لیکن ان سے یہ پوچھنے والی بیعت ہے کہ اب جب شہین افریدی قصور وار ثابت ہو گیا ہے اور اس کو ایک سال سے تقریباً قبطانی سے ہٹا دیا گیا ہے اور جو بھی اس پر الزانات ثابت ہوئے ہیں اس کی شہین افریدی کو سزا ملت ہوئی ہے اور یہ سب کرنے والا کون ہے یہ سب کرنے والا ہے موسم نکوی لیکن یہ اختار باسی وہ بندہ ہے یہ نہ شہین افریدی سے خوش ہوتا ہے نہ موسم نکوی سے اب مجھے یہ بتائے اگر شہین افریدی کو قبطانی سے موسم نکوی نے ہٹا دیا ہے اور اس کے خلاف شفاق تحقیقات کی ہیں تو اب ان دونوں میں سے کون برا ہے شہین افریدی تو اس وجہ سے چلو برا ہے کہ اس نے کچھ اپنے کوچنگ سٹاف وغیرہ سے بہتمیزے کی لیکن موسم نکوی نے جو اس کو قبطانی سے ہٹایا ہے اور ابھی تک بادر عظم کو مرکر آئے بکھا ہوا ہے تو کیا اس نے بھی غلط کیا ہے لیکن یہ بندہ جو ہے یہ کسی سے خوش نہیں ہوتا یہ موسم نکوی کو بھی گالیاں دیتا ہے یہ شہین افریدی کو بھی گالیاں دیتا ہے اور شہد خان افریدی سے اس کا کوئی سیاسی اختلاف ہے اس کی وجہ سے یہ اس کے پیچھے بھی اکثر پرپیگنڈا کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ بندہ سیاست میں نہیں ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ بات بھی سب کے سامنے ہے کہ شہین افریدی نے لہور کلندر کو اپنی قبطانی میں مسلسل دو سیزنز جتوائے ہیں اس سے پہلے لہور کلندر ایک سیزن بھی جتنے میں کانویات نہیں ہوئی تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بابا رازم جس بھی ٹیم میں گیا ہے پی ایسر میں وہ کبھی چیمپئن نہیں بنی اس کے بعد بابا رازم کراچی کینگز کو چھوڑ کے پشاور ظلمی کا کیپٹان بن گیا بابا رازم کے آنے سے پہلے پشاور ظلمی دو سیزن تقریباً جیت چکی تھی لہذا جب سے بابا رازم اس کا کیپٹان بنائے تو ایک بھی سیزن جتنے میں کمیاد نہیں ہوئی تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے یہاں سے یہی پتا چلتا ہے کہ بابا رازم ایس ایک کیپٹان اچھا کیپٹان نہیں بن سکتا میں مانتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھا بیٹس مین ہے اس کی کافی اچیمیٹس ہیں لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا بیٹس مین لازمی ایک اچھا کیپٹان ثابت ہو اور کبھی کبھی یہ بندہ اکتر اداسی خود بھی بہت تسلیم کرتی ہے نظر آتا ہے کہ بابا رازم کے کیپٹان بننے کے بیاد اس کی پرفائرمنس میں کافی کمی آئی ہے یعنی کہ اس کی بیٹنگ کافی متاثر ہوئی ہے تو اس میں کیا میرے خیال سے زید کرنے والی ہٹ دھرمی کرنے والی کوئنسی بات ہے اگر بابا رازم کو کپٹان نہیں بنایا جاتا ہے تو ایک پہائر ٹوک جائے گا اس کو ایس ایک بیٹس مین کھیلنا چاہیے اور اس کو اپنی بیٹنگ پرفائرمنس پہ پوری توجہ دینی چاہیے اب اس سے کپتانی صحیح طرح سے نہیں ہو رہی تو لازمی تو نہیں ہے کہ اسی کو ہی کپتان برقرار رکھا جائے لیکن یہ بندہ پیچھے پڑا رہتا ہے مسلسل یہی پروپیزنڈا کرتا ہے کہ جی شہین افریدی کو ہٹا دیا بیبر دیا کیپٹن لیکن شہین افریدی لائبنگ کر رہا ہے فلاں کر رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے شہین افریدی دوبیرہ کیپٹن بن جائے گا حالانکہ اس بیچارے کو ایک سال بھی میرے خیال سے کیپٹن نہیں رکھا گیا صرف نیوزی لینڈ کی ایک دو سریز کے ساتھ ہی یہ نتیجہ نکال لیا گیا کہ شہین افریدی جو ہے وہ ایک ناکام کیپٹن ہے کیا کوئی اتنی جلدی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ایک کیپٹن جو ہے وہ ناکام ہے اس طرح تو بابا رازم بھی پچھلی چار پانچ سریز ہمیں ہروا چکا ہے اور وینڈ کپ بھی ہروا چکا ہے تو کیا ہم بابا رازم کو شہین افریدی سے برا کپٹان نہیں بول سکتے لیکن پھر بھی یہ بندہ بابا رازم کو اچھا ثابت کرنے میں لگا رہتا ہے اور شہین افریدی کو صرف ایک سال کی کیپٹن کی پرفارمنس کی بیس پہ جاج کرتا ہے اس بندے کو حالانکہ یہ سپورٹس جرنلسٹ ہے اور اس کو میرے سے زیادہ پتہ ہوگا کہ پلیئرز جو ہیں ان کی پرفارمنس ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی کبھی کبھی خراب پرفارمنس ہو جاتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو ایک مقام پلیئر ہی سمجھ لیا جائے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں جو یہ اکستانی ٹیم کے جو اچھے پلیئرز ہیں محمد رزوان فقر زمین شہداب بغیرہ آپ ان کو دیکھیں تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک یا دو میچوں میں یہ بہت اچھا کھیلتے ہیں اس کے بعد لگتا ہے تین چار میچوں میں ان کی پرفارمنس زیرو ہوتی ہے لیکن پھر بھی چھ سات سالوں سے یہ ٹیم میں مسلسل کھیل رہے ہیں تو کیا کریں آپ ان کو بھی نکال دیں اگر دو تین میچوں میں ان کی پرفارمنس خراب ہو جائے تو ہم یہ ملنیں کہ یہ بالکل یعنی کہ فارغ لیئرز ہیں تو اس بیس پہ ان کو نکال دینا چاہیے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی اب شہین افریدی کو جو اس نے کیا اس کی سزا مل گئی ہے لیکن اس بندے کا کلیجہ ابھی تک تھنڈا نہیں ہوا پتہ نہیں اس کو شہین افریدی شہد افریدی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے یا کیا مسئلہ ہے اس کا پھر بھی یہ مسلسل ان کو بلیم کرتا رہتا ہے روتا پیٹتا رہتا ہے کہ جی انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا حالانکہ محسن نکوی کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ایسا بندہ ہے جو کسی کی نہیں سنتا جو کسی کی سائد نہیں لیتا محسن نکوی ایسا بندہ ہے جو پیور میرٹ پہ چلتا ہے اور اس نے بہت اچھے فیصلے بھی کیے ہیں اب تک اور یہ بیعت کبھی کبھی اختار عباسی بھی خود تسلیم کرتا ہے کہ فلان فیصلہ جو ہے محسن نکوی نے اچھا کیا ہے لیکن بات وہی کہ شہین افریدی وغیرہ سے اس کی کوئی ذاتی دشمنی ہے جب ان پہ بات آتی ہے تو یہ سب کو جو ہے یہ ٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے پھر جو ہوتا ہے اور یہ آٹ جو ہوتا ہے اور یہ جو سپورٹس وغیرہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ لوگوں کو آپ اس میں جوڑتی ہیں لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرتی ہیں لیکن یہ کوئی عجیب بندہ میں نے دیکھا ہے یہ اپنے سپورٹس کے ذریعے اپنے نالج کے ذریعے لوگوں میں اختلافات پیدا کر رہا ہے لیکن اس بات کا کوئی توک نہیں بنتا کہ آپ یہ سپورٹس کی خبروں میں جو ہے خواہم خواہ سیاست کو گسیر دیں اور آپ کوئی نیوٹرل جنرلسٹ نہیں ہیں سب کو پتہ ہے کہ ایک مقصود پارٹی کی طرف آپ کا جھکاو ہے آپ حقائق کو نیوٹرل ہو کے نہیں دیکھتے آپ بس ایک ہی پارٹی کی کمپین کرتے نظار آتے ہیں اور اس کے لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اپنے سیاسی چینل بنا لیں بس اسی پہ یہ سارا دن آپ اپنی سیاست چلاتے رہیں یہ اختر عباسی اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کچھ فیکٹس آپ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ شہین افریدی تو مطلب ہے کہ اس سے کچھ غلطیاں ہی ہیں ایز ایک کیپٹن وہ اتنا اچھا پرفار نہیں کر پایا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں اچھا کیپٹن نہیں بن سکتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بابا رازم نے بھی کیپٹنسی میں بہت سی غلطیاں کی ہے اور اگر ان غلطیوں کو یہ بندہ تسلیم کر لے تو بابا رازم کی سائیڈ نہیں لے گا بابا رازم وہ بندہ ہے جو سرفراز احمد کی کیپٹنسی میں کھیلا تھا اس وقت یہ ایک اہم بیٹسمن تھا سرفراز احمد نے خود کو یعنی کہ سائیڈ لائن کر کے وہ بچارہ اور خود پانچویں چھٹے نمبر پر بیٹنگ پہ آتا تھا لیکن بابا رازم کا اس نے ٹیلنٹ پہچان لیا اور اس کو اپنیر بھیجتا تھا تو اس بندے نے اس بابا رازم کو پوسٹ کیا اس کی یعنی کہ پرفارمنس کو نکھارا اس کو پالش کیا تب جا کے بابا رازم ایک اچھا بیٹسمن بنا لیکن جب اس کو کیپٹن بنا دیا گیا تو سرفراز بیچارے کو ٹیم سے نکال دیا گیا اور اس پہ اس بابا رازم نے یہ اتنا سیلفش بندہ ایک لاوز بھی اس نے سرفراز کے حق میں نہیں بولا اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ سرفراز احمد کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ ایسا کیپٹن تھا اور جو ہے اس کو کیپٹنسی سے نہیں ہٹانا چاہے تھا اگر کپٹانی سے ہٹا دیا گیا تو اس کو ٹیم سے نہیں نکالنا چاہے تھا اس بندے نے کبھی نہیں بولا انٹا یہ اتنا خود غرض ہے کہ یہ خود جو ہے اپنے ٹیم فارمیٹ کا کیپٹن بننے کے لئے بازد ہو گیا ابھی جو شہین افریڈی کی خراب پرفارمنس کے بعد اس کو دوبارہ کیپٹن بنایا گیا تو اس نے ایک ہٹ دھرمی کی اس نے ایک شارت رکھی کہ مجھے جو ہے ٹیم فارمیٹ کا کیپٹن بنایا جائے اس سے پہلے اسے صرف وائٹ بال کا کیپٹن بنیا جا رہا تھا اور ٹیسٹ کا کسی اور کو بنیا جا رہا تھا لیکن اس بندے نے زید کی کہ اگر مجھے کیپٹن بنانا ہے تو ٹیم فارمیٹ کا بناو اب آپ دیکھ لیں اس کی پرفارمنس یہ کبارہ ہو گیا اس کا اس کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے وائلڈ کپ میں پہلی بار پاکستان جو ہے ریمڈ مرلے سے ہی باہر ہو گیا ہے اور پلے آپ سیمی فینال وغیرہ میں پہنچنے کی نوبات ہی نہیں آئی اور یہ سب کس کی کپتانی کے انڈر ہوا ہے یہ صرف بیبار ازم کی کپتانی کے انڈر ہوا ہے اور پھر بھی یہ بند اپٹر اباسی زید کر رہا ہے کہ کیپٹن بیبار ازم کو ہی رہنا چاہیے اچھا ابھی تک اس کو بیبار ازم کو باقیدہ طور پر کپتانی سے ہٹایا نہیں گیا ہو سکتا ہے اس کو مزید ایک سال تک کپتانی پر قائم رکھیں لیکن اس سے ہونا کیا ہے آپ دیکھیں ابھی جو ہماری ٹیم کا کبارہ ہوا ہے وائڈ کپ میں یہ سب ایسی چلتا رہے گا اگر بیبار ازم کو کپتانی سے اٹا دیا گیا تو پھر ہی کوئی چینجھ آئے گی بہتنا یہ سب ایسی چلے گا اور یہ سارا الزام دیتے ہیں کہ جی ٹیم میں گروپنگ ہو گئی اس وجہ سے بابا رازم کچھ نہیں کر سکا اس وجہ سے ہم فائیون مرلے سے باہر ہو گئے مجھے یہ بتائیں بابا رازم جو نمبر ون بیٹس مین ہے تو اس نے خود کیا کیا ہے یعنی ٹھیک ہے کہ باقی لوگوں نے گروپنگ کی ہے ان لوگوں پر ان پلیئرز پر الزامات ہیں لیکن وہ گروپنگ کر کے اپنی پرفارمنس خراب کر سکتے ہیں بابا رازم کی تو نہیں کر سکتے یعنی بابا رازم ایز ای بیٹس مین یہ اگر ہر میچ میں سنچری کر جاتا یا ساٹھ ستر سکور بنا جاتا تو ہم ضرور سیمی فینل یا فینل تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے لیکن اس بندے نے اس معاملے میں کوئی ذمہ دوری کا مظاہرہ نہیں کیا اور اس کی خود کی پرفارمنس بہت خراب تھی اب اس کا الزام تو بندہ دوسروں پہ نہیں دے سکتا کہ جی مجھے اگر بیٹنگ کرنی نہیں آئی تو وہ دوسروں کا قصور ہے تو یہ ذرا دماغ کھول کے ان چیزوں کو سمجھیں اختر عباسی بھائی یہ اپنا آنکھوں سے بغز کی پٹی اتار کے حقائق پہ توجہ دیں اب بابا رازم کہتا ہے کہ گروپنگ کی وجہ سے سب کوچ غلط ہوا ہے تو بھائی گروپنگ دوسری ٹیمز میں بھی ہوتی ہے کوئی ٹیم ایسی نہیں ہے جس میں کوچھ نہ کوچ گروپنگ موجود نہ ہو لیکن جو اچھا کیپٹن ہوتا ہے وہ ان گروپنگ کا اچھے طریقے سے سامنا کرتا ہے اور ایسی منیجمنٹ کرتا ہے کہ اس گروپنگ کا ٹیم کی پرفارمنس پہ کام سے کام اثر پڑتا ہے اور ٹیم کو کام سے کام نقصان ہوتا ہے اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ بابا رازم جو ہے اپنی یاریاں دوستیاں بھگتاتا رہتا ہے وہ صرف اپنے دوستوں کو نوازنے میں لگا رہتا ہے اس کا چاہے ٹیم کو نقصان ہو اس کی پرواہ نہیں بابا رازم تو ان دونوں سے میرا یہ میری ریکویسٹ ہے کہ خدا آپ دونوں اپتا رباسی اور بابا رازم ہوش کے ناثم لیں آپ صرف پاکستان کا سوچیں پاکستان ٹیم کا سوچیں ان کا فائدہ سوچیں اپنے ذاتی مفاد سے باہر آ جائیں ان چیزوں کا پہلے بھی ہماری ٹیم کو بہت نقصان ہو چکا ہے سو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ ویڈیو شیئر کر دیں تینکس فار واشنگ دس ویڈیو خدا حافظ